اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے والے ہیں کہ اگر آپ سعودی عرب میں ہیں اور آپ کا نیشنل ایڈریس بنا ہوا ہے اور آپ اپنے ایڈریس پہ نہیں ہیں ایڈریس آپ کا چینج ہو گیا ہے تو آپ اپنے ایڈریس کو کیسے اپ ڈیٹ کریں گے اور کس طریقے سے اپنے نیشنل ایڈریس کو پرنٹ نکال کے اس کو کہیں بھی اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ play store یا app store سے یہ نیشنل ایڈریس کے لیے سعودی پوشٹ کا ایک اپلیکیشن ہے SPL online اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے اپن کریں گے یہ permission کو allow کر دیں گے notification کے لیے اس کے بعد یہ اپلیکیشن کھل گیا یہ location کو allow کر دیں گے یہاں پہ اب یہاں پہ یہ جائیں گے account یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ جائیں گے اب یہاں پہ ہمیں login کرنا ہے یہاں سے login کریں گے اگر آپ کا account نہیں بنا ہے تو یہاں سے account بنائیں گے اگر آپ کا account بنائے اپنے national address بنایا تو یہاں سے login کریں گے جب ہم login کریں گے تو یہ تھوڑا time لے گا انتظار کرتے ہیں اب یہاں سے ہم انگلیس کو کر لیں گے یہ انگلیس کرنے کے بعد میں یہاں پہ ہمیں username یا personal id نمبر ڈالنا ہے اگر ہم بھل چکے ہیں کیونکہ ہم جب یہ address بناتے ہیں national address تو وہاں پہ ہم user id اور password سب create کرنا پڑتا ہے تو ہمیں یاد نہیں رہتا کیونکہ ہم اس کو login نہیں کرتے ہیں تو ہم بھل چکے ہیں تو کوئی دکت نہیں یہاں سے ہم نیچے کریں گے ہم user کے طرح یہاں پہ login ہو سکتے ہیں اپنا user id اور password ڈال کے تو یہاں پہ ہم ok کریں گے یہ اب یہاں پہ ہمیں اپنا اکامہ نمبر ڈالنا ہے اور یہاں پہ اپنے افشر کا password ڈالنا ہے تو چلیے ہم اپنا اکامہ نمبر اور افشر کا password ڈال کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو ہم نے اپنا اکامہ نمبر اور افشر کا password انٹر کر لیا ہے یہاں پہ login کریں گے اب ہمارے افشر میں جو mobile number register ہے اس پہ one time password آئے گا اس کو ہم یہاں پہ انٹر کرتے ہیں تو چلیے ہمارا password آ گیا ہم انٹر کرتے ہیں اب یہ پھر سے ہمیں application پہ redirect کر دیا اب یہاں پہ ہم login ہو چکے ہیں اب اس کو scroll کریں گے یہاں پہ نیچے یہ دیکھیں یہاں پہ my national address یہ یہاں پہ دکھ رہا ہے اور اس کو ہم یہاں پہ open کریں گے یہ ہمارا address open ہو گیا ہے جو ہم نے update کیا تھا جو ہم بنانے کے ٹائم ہم نے address دیا تھا وہ یہاں پہ open ہو چکا ہے اگر ہم اپنا address update کرنا چاہتے ہیں کچھ اس میں گڑ بڑی ہے یا ہم اپنے پرانے address پہ نہیں کہیں اور جگہ shift ہو گئے ہیں تو یہاں سے کیسے update کریں گے یہ three dot ہے یہاں پہ click کریں گے اب یہاں پہ add member کر سکتے ہیں proof of address یہاں سے اس کا print نکال سکتے ہیں یہ delete کر سکتے ہیں update کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں update کرنا ہے تو ہم update کرتے ہیں اب یہاں پہ update کرنے کے بعد یہاں پہ reason select کرنے کے لئے آ رہا ہے کونسی reason میں ہم ہیں تو یہاں پہ ریاد reason میں ہم ہیں تو ریاد select کر لیں گے search کر لیں گے یہ ریاد آ گیا اس کو select کر لیں گے اب city پوچھ رہا ہے city میں ہم ریاد میں ہی ہیں تو یہاں پہ ریاد select کر لیں گے یا آپ کسی اور city میں ہے تو وہ select کر لیں گے اب district پوچھ رہا ہے اوپر دکھ رہا ہے اب district ہاں پہ ہم search کر لیں گے یا پھر لکھ کے سرچ کر لیں گے تو ہم اپنا district سرچ کر لیتے ہیں یہ ہمارا district آ گیا اس کو select کر لیتے ہیں اب یہاں پہ building number four digit کا ہوتا ہے ہمارے room کے گھر کے باہر وہ four digit کا number ہوتا ہے وہ یہاں پہ enter کریں گے یاد رکھیں building four digit کا ہوتا ہے building number building number ہم نے enter کیا verify کریں گے یہ open ہو گیا یہاں پہ دیکھیں یہ سب fill up ہے پہلے سے یہ ایک option نیا آیا street name یہاں پہ اپنے road کا نام لکھیں گے جس road پہ آپ کا گھر ہے یہ دیکھیں automatic select ہو گیا کیونکہ system میں یہ building number پہ یہ road پہلے سے available تھا اس لئے مجھے search بھی نہیں کرنا پڑا یہ automatic یہاں پہ میں نے جب touch کیا تو آ گیا اب یہاں پہ ہم nest کریں گے اب یہاں پہ ہم سے پوچھ رہا ہے type of residency یہاں پہ ہم ویلہ لکھیں گے اور یہاں پہ ہم owner ہیں یا rental ہیں تو یہاں پہ rental ہی رہنے دیں گے اب یہاں پہ update کریں گے یہ کچھ جانکاری آئے گے اس کو ہمیں پڑھ لینا ہے اور پھر یہاں سے confirm کرنا ہے یہ دیکھئے successful ہمارا address update ہو چکا ہے اب یہاں سے ہم ok کریں گے اب ہمیں اس کی print نکالنی ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں ہمارے mobile پہ message بھی آ جائے گا کہ ہم نے اپنے address کو update کیا ہے تو چلیے ہم اس کا print نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہاں سے کریں گے یہ three dot پہ click کریں گے یہاں پہ proof of address یہ دوسرے نمبر پہ ہے اس کو select کریں گے یہ دیکھئے ہمارا address کھل گیا یہاں پہ اب اس کو ہم کہیں بھی share کر سکتے ہیں اس کا print نکال سکتے ہیں اس کو pdf میں save کر سکتے ہیں ہمیں banking system کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جہاں بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اپنے address کو استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے چینل کا سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ